اسلام علیکم ویورز الکائرہ چینل پر ایک بار پھر خوشاندید ہفتے کے دن امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیانیاں جاری کرتی ہوئے انیس سو پندرہ میں سلطنت عثمانیہ کی جانب سے ارمینیوں کی قتل عام کی مضمت کرتی ہوئے اسے نسل کشی کا واضح مصداق قرار دیا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی امریکی صدر نے سرکاری طور پر اس واقعے کو نسل کشی قرار دیا ہو دوسری طرف سے ترکی کا ردی عمل سامنے آنا فطری عمل تھا لہذا ترکی کی صدر رجب طعیب اردوان نے جو بائیڈن کا نام لیے بغیر کہا کہ بعض افراد ترکی کی اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اسی طرح ترکی کی وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو نے کہا کہ الفاظ تاریخ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی انہوں نے امریکی صدر کی بیان کو سیاسی مقابرستی اور پاپولیزم قرار دیا ترکی کی وزیر خارجہ نے بھی ایک بیانیاں جاری کیا ہے جس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی اس بیان کی شدید مضمت کی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ بائیڈن کا اظہار خیال علمی اور قانونی لحاظ سے بے بنیاد ہے اسی طرح ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکی صفیر کو بلا کر شدید اعتراض بھی کیا یو جو بائیڈن نے اپنی اس بیان کی ذریعی امریکہ اور ترکی کی تعلقات میں تناؤ کی ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے اگرچہ دونوں ممارک کی درمیان تعلق پہلے سے تناؤ کا شکار تھے لیکن تناؤ کی یہ نئی لہر جدید رخ اختیار کر سکتی ہے اور دونوں ممارک کی تعلقات پر نئی اثرات ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی صدر کا یہ بیان ترک حکام کیلئے غیر متوقع نہیں تھا امریکی صدر کا یہ بیان سامنے آنے سے ایک دن پہلے دونوں ممارک کی حکام کے درمیان تین سطح پر رابطہ قائم کیا گیا تھا جو بائیڈن کی رجب طویب اردوگان سے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کا ترک ترک وزیر خارجہ چاوش اوگلو سے اور امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر جکسلوان کا ترک صدر کی ترجمان ابراہیم کالن سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی لہٰذا ترک حکام امریکی صدر کی بیان کی تفصیلات سے اگاہ ہو چکے تھے دوسری طرف جو بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم کی دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ جیت کی صورت میں چوبیس اپریل دوہزار اکیس کی دن ایک بیان جاری کریں گے جس میں آرمینیوں کی قتل عام کو سرکاری طور پر نسل کشی قرار دیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ اکتوبر دوہزار انیس میں امریکہ کی ایوان نمائندگان میں چار سو پانچ ہامی ووٹو اور محض گیارہ مخالف ووٹوں سے سلطنت عثمانیہ کی دور میں آرمینیوں کی قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا گیا تھا اس وقت بھی ترک حکام نے امریکی کانگرس کی اس اقدام کو قانونی لحاظ سے بے اہمیت قرار دیا تھا اور کہاں تھا کہ اس کا مقصد صرف اندرونی سطح پر سیاسی مفادات کا حصول ہے یوں دکائی دیتا ہے کہ ترک حکام امریکی صدر کی حالیہ بیان کے بارے میں بھی یہی سوچ رکھتی ہے ان کے خیال میں جو بائیڈن کا یہ بیان کانگرس کی اس لابی کو خوش کرنے اور الیکشن مہین کی دوران اپنے وعدی پر عمل پیرا ہونے کے خاطر دیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر محدود بھی نہیں جتنا ترک حکام تصور کر رہے ہیں دراصل تمام امریکی صدور کچھ حد تک امریکہ میں مقیم ارمینیوں کی لابی کی دباؤ میں رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سابقہ امریکی صدور کی کوشش رہی ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ دور میں ارمینیوں کی قتل عام کو نسل کشی قرار دینے سے باز رہے مثال کی طور پر براک اوبامہ اور رونالٹرمپ نے اس واقعی کی سالگیری کی موقع پر اسے عظیم ثانیہا کہا تھا اور ان کا یہ عامل امریکہ میں مقیم ارمینیوں کی لابی کو ناگوار بھی گزرا تھا ماضی میں صرف رونالڈ ریگن ایسے امریکی صدر تھے جنہوں نے 22 اپریل 1891 کی دن ہولوکاس میوزیم افتتا کرتے وقت اس واقعی کے بارے میں نسل کشی کی اصلاح استعمال کی تھی لیکن ان کی بیانیے کی سطح ایسے نہیں تھی جو اس وقت جو بائیڈن کی بیانی کی تھی جو بائیڈن کا حالیہ بیانیہ صرف آرمینیوں کی قتل عام کے بارے میں جاری ہوا ہے انہوں نے اپنے بیانیے میں نہ صرف دو بار اس واقعی کے لیے نسل کشی کا لفظ استعمال کیا ہے بلکہ استمبول کی جگہ قسطنطونیا کا لفظ استعمال کیا جو روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر ہے یو یہ بیانیہ بائیڈن حکومت کی جانب سے آرمینیوں کی قتل عام سے متعلق واقعی کی مین پالیسی کی اکاسی کر رہا ہے اس سے پہلی فرانس نے 2001 میں آرمینیوں کی قتل عام کو نسل کشی قرار دیا تھا اور اس کی بعد 2016 میں جرمنی کی پارلیمنٹ نے بھی فرانس کی پیروی کرتی ہوئی اسے نسل کشی قرار دے دیا تھا اب امریکی صدر کی بیان کی بعد عالمی سطح پر ترکی کی خلاف ایک نئیہ محاذ پیدا ہو جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے